دوستو آخر سات حصوں کے بعد اس کہانی کا آخری آٹھوہ دلچسپ حصہ آن پہنچا جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں ملاحظہ کیا کہ فیروز کو کس طرح موقع ملا جب اسے پتا چلا کہ چوتری افضل اس کے پیچھے علی پر گاؤں میں جبیلہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کو بدنام کر رہا تھا اسے اب سمجھ لگی کہ وہ اسے علی پر گاؤں آنے سے کیوں روک رہا تھا فیروز کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ غصے سے آگ بگولہ ہو گیا اور وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر علی پر کی طرف چلو نکلا علی پر گاؤں کے قریب پہنچ کر اس کی جیپ کے ٹائروں پر فائر کیے گئے اب کہانی کا اگلا آخری آٹھوہ حصہ ملاحظہ کیجئے میں تیز رفتاری سے جیپ چلاتا ہوا علی پر کے نواح میں پہنچ چکا تھا کہ اچانک فضاء ایک دھماکے سے گونجوٹھی کسی طرف سے میری جیپ پر فائر کیا گیا میں نے جیپ کی رفتار کم کر دی اور جیپ سے ریوالور نکال لیا اسی وقت دوسرا فائر ہوا اور جیپ نے ہچ کو لکھایا میری جیپ کے پچھلے ٹائر کو نشانہ بنایا گیا تھا مجبوراً مجھے جیپ روکنا پڑی میں نے غصے میں اس طرف جوابی فائر کیا جدر سے فائرنگ ہو رہی تھی اس کے فورد بات چودری افضل کی بھاری آواز گونجی فیروز تمہارے پاس جو بھی اسلحہ ہے پھینک دو ورنہ تمہارے جسم کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا اپنی بات کے ثبوت میں چودری افضل کی طرف سے پے در پے کہیں فائر ہوئے ایک گولی تو میرے بلکل قریب سے نکل گئی اور میں ساکت رہ گیا مسلسل گولیاں چلنے سے میں سمجھ گیا کہ چودری افضل اکیلا نہیں بعد میں یہ بات درست ثابت ہوئی میں نے ریوالور پھینک دیا دائیں جانے موجود جھاڑیوں سے کئی سائے نکلے اور جیپ کی طرح بڑے قریب آنے پر میں نے دیکھا کہ ان سب ہی کے ہاتھوں میں بندوقے تھی اور یہ دوسرا موقع تھا کہ مجھے علیپور میں داخل ہونے سے پہلے روک لیا گیا معلوم نہیں کیسے چودری افضل کو پہلے خبر ہو جاتی کہ میں علیپور آ رہا ہوں چودری افضل کے آدمیوں نے مجھے جیپ سے نیچے گھسیٹ لیا پھر وہ چودری کے حکم پر مجھے زدو کوو کرنے لگے چودری افضل بندوق تانے قریب ہی کھڑا تھا اس کے آدمیوں نے مجھے فٹبال بنا لیا ذرا ہی دیر کے بعد میں نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑا چودری افضل نے اپنے آدمیوں سے میری جیپ کا پہیہ بدلوایا میں اس دوران میں زمین پر پڑا رہا چودری افضل میرے قریب آیا اور پھر گریبان سے پکڑ کر اٹھا لیا پھر جیپ کی ڈرائونگ سیٹ پر بٹھا کر بولا کہ آج تو میں تجھے زندہ جانے دے رہا ہوں مگر آئندہ ادھر آیا تو تیری لاش ہی کرے گی یہاں پھر وہ اپنے آدمیوں کے سرگوشی کے انداز میں کچھ ہدایات دے کر گاؤں کی طرف شلا گیا کچھ دیر میں میری حالت سنبھل گئی اور میں اس قابل ہو گیا کہ جیپ ڈرائیو کر سکوں چودری افضل کے آدمی اب بھی میری راہ روکے کھڑے تھے مجبوراں جیپ مرنا پڑی اس دوسری ناکامے کے باوجود میرا حوصلہ پست نہیں ہوا تھا لاہور آ کر میں پھر سوچنے لگا کہ اپنے دشمنوں سے کس طرح انتقام ہوں چودری افضل کو بھی اب میں نے اپنا دشمن سمجھ لیا تھا شہناز نے علی پور سے میری واپسی پر مجھے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی مجھے اس قدر پیٹا گیا کہ دو روز میں دفتر جانے کے قابل نہ رہا اب تک میں دن کے وقت کبھی علی پور نہیں گیا تھا میں نے سوچا ممکن ہے دن کے وقت مجھے کامیابی ہو جائے میں اب دوسرا ریوالور اور خرید چکا تھا کیونکہ پہلا ریوالور علی پور میں ہی رہ گیا تھا اب میرا پہلا نشانہ چودری افضل تھا میں اگلے ہفتے ایک روز دفتر میں کچھ دیر بیٹھ کر مینجر سے کہے بغیر جیپ لے کر علی پور کی طرف چل دیا اب مجھے یہ پرواہ بھی نہیں تھی کہ میں دیکھ لیا جاؤں گا میں ہر قیمت پر چودری افضل اور ملک سرفراز کو قتل کرنا چاہتا تھا چاہے اس کی خاطر مجھے فانسی کیوں نہ ہو جائے ابھی جیپ لاہور کی شہر کی حدود سے نکل ہی رہی تھی کہ میں نے جیپ کی بجائے بس میں علی پور جانے کا فیصلہ کیا میں جیپ میں موفی سمال لوڈ اپنے دفتر پہنچا اور وہاں جیپ چھوڑ کر بس ٹینڈ کا رکھ کیا اپنے پروگرام میں یہ تبدیلی میں نے اس لیے کی تھی کہ چودری افضل یا اس کے آدمی جیپ ہی سے میری آمد کے منتظر ہوتے دوپہر سے کچھ پہلے میں بس کے ذریعہ علی پر پہنچ گیا اب میں انتہائی چوکرنا تھا میرے ایک ہاتھ اپنی کوٹ کی جیب میں تھا اور اسی جیب میں ریوارور تھا بس سے اتر کر اچانک ہی نہ جانے کدھر سے نکل کر چودری افضل کے آدمیوں نے مجھے اپنے نرگے میں لے لیا وہ چادریں اڑے ہوئے تھے جن کے نیچے بندوقیں چھپی تھی ان میں سے دو نے میری دائیں اور بائیں آ کر بندوقوں کی نالے میرے جسم سے لگا دی پھر مجھے خاموشی سے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا میں نے انہیں پہچان لیا کچھ دور جاتے ہی ان میں سے ایک نے مجھے اس طرح چادر اڑا دی کہ میرا چہرہ چادر میں چھپ گیا وہ لوگ مجھے چودری افضل کے گھر لے آئے مجھے دیکھ کر چودری کی آنکھوں میں شولے لپکنے لگے اس نے مجھے چمڑے کے ہنٹر سے اس قدر مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوش آنے پر مجھے زدوکوف کیا اور شدید عذیت کے سبب مجھ پر پھر غفلت تاری ہو گئی ہوش آنے پر میں نے خود کو اسی نیم تاری کوٹلی میں پایا جہاں پہلے بھی دو دن اور ایک رات گزار چکا تھا رات کو کوٹلی کا دروازہ کھلا تو شہناز پر نظر پڑھتے میں چونک اٹھا میری حالت اب تر تھی اس رات شہناز مجھے جیب میں ڈال کر لاہور لے آئی میرے زخم کئی دن میں مندمل ہوئے اس دوران میں شہناز میری دمارداری کرتی رہی اور سمجھاتی رہی کہ میں علی پر کا روح کر کے موت کو دعوت نہ دوں اس نے کہا اب اگر تم بولے سے بھی علی پر چلے گئے تو افضل تمہیں قتل کر دے گا اب تک یہ بات میرے لئے مئیمہ بنی ہوئی تھی کہ چودری افضل کو پہلے سے کس طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ میں علی پر آ رہا ہوں میں نے یہ شہناز سے سوال کرنے کے بعد وعدہ کیا کہ اگر مجھے اپنے سوال کا جواب مل جائے گا تو پھر میں کبھی علی پر نہیں جاؤں گا بڑی مشکل سے اور بار بار یقین دہانی کے بعد شہناز نے مجھے بتایا کہ جب تم دفتر سے چلتے ہو تو منیجر فون کر کے مجھے مطلع کر دیتا ہے اور جب تم گھر نہیں پہنچتے تو فون کر کے افضل کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ چکر نہ ہو جائے پہلی بار کے بارے میں شہناز نے کہا پہلی مرتبہ فیض نے تمہیں کوٹھی میں نہ پا کر پہلے ہسپتال جا کے دیکھا پھر میرے امام پر علی پر فون کر دیا یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اپنی قسمر پر شاکر ہو کر بیٹھ جاتا اس لیے صحت یاب ہوتے ہی کوئی اور نئی راہ سوچنے لگا اور چند ہی روز میں مجھے ایک راہ سوجی گئی اور لاہور میں رہتے ہوئے تو اس کا امکان نہیں تھا کہ میں علی پر کا روک کرتا اور چودری افضل کو خبر نہ ہوتی ایسی صورت میں ایک یہی راہ تھی کہ میں لاہور سے فرار ہو جاؤں اور کچھ دن کسی شہر میں روپوش ہو کر اچانک کسی دن موت کا فرشتہ بن کر علی پر پہنچ جاؤں میرے پاس خاصی رقم تھی چند روز تو کیا میں مہینوں کسی شہر میں روپوش ہو سکتا تھا اس منصوبے پر عمل کرنے ہی والا تھا کہ ایسا اندوہناک واقعہ پیش آ گیا جو میرے وہم اکمان میں نہیں تھا ہوا یہ کہ ایک شام جب میں کوٹھی پہنچا تو امارت ہی کی عدود میں داخل ہوتے ٹھٹک کر رک گیا میں نے شہناز کی تیز آواز سنی وہ کسی سے کہہ رہی تھی اب اگر تم نے ایک قدم بھی اٹھایا تو میں گولی مار دوں گی شہناز اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا اگر تم میرے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں تو میں اپنی بچی کو یہاں سے لے جاؤں گا جیسے پتھر کا ہو گیا میرے لیے یہ انکشاف ناقابل یقین حد تک حیران گنتا کہ اس بچی کا باپ فیض تھا جس نے شہناز کی کوک سے جنم لیا تھا تو پاگل ہو گیا ہے فیض یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ میں تیرے ساتھ فرار ہو کر کسی اور شہر میں اثر نوز زندگی شروع کروں یہ میری بچی ہے مجھے دے دے ورنہ میں تیرا خون کر دوں گی شہناز کی آواز پھر اگری تو پھر کر دے خون چلا دے گولی لے دیکھ میں جا رہا ہوں لے کر اسے فیض کے الفاظ پر پورے نہیں ہوئے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا اسی کے شہر ساتھ شہناز کی چیخ سنائی دی میری بچی ظالم تو نے میری ہی ہاتھوں میری بچی کو قتل کرا دیا میں تجھے بھون ڈالوں گی پھر یکے بعد دیگرے دو فائر ہوئے خون خون ملازمہ کی چیخیں سنیں یہ میں نے کیا 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 کر دیا شہناز چیخنے لگی اس کے ساتھ ایک اور دھماکے نے میرے ہوش و ہواس اڑا دی کہیں شہناز نے خود کو گولی تو نہیں مار لی میں نے سوچا اور بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا اندر ایک ہولناک منظر میرا منتظر تھا میرا کیاس درست ثابت ہوا شہناز نے اپنی بچی اور فیض کو گولی مارنے کے بعد خودکشی کر لی وہاں تین لاشے خون میں لطپت پڑی تھی اور ملازمہ تہشت سے بے ہوش ہو گئی گولیوں چلنے کی آواز سن کر چوکیدار اندر دوڑتا آیا اور پھر اس نے پولیس کو فون کر دیا پولیس کی آمد تک میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا ملازمہ اب تک بے ہوش تھی چوکیدار نے بیان دیا تھا کہ جب وہ اندر پہنچا تو اس نے تین لاشے دکھی اور اسے میں وہاں نظر آیا فوری طور پر پولیس نے مجھے حراست میں لے لیا میں حوالات میں بند تھا کہ رات نو بجے کے قریب چہتری افضل تھانے پہنچ گیا اسے چوکیدار نے فون پر اس واقعے کی خبر دی اب تک پولیس نے میرا بیان لینے کی زحمت گوارہ نہیں کی پیسے میں کتنی طاقت ہوتی ہے یہ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کیس کا رخ بدل دیا گیا جس میں ملازمہ کا بیان قلیدی حیثیت کا حمل تھا کیس یہ بنایا گیا کہ شہناز کا ملازم فیض اس کی بچی کو ہوا کر کے لے جا رہا تھا کہ شہناز نے اسے روکا جب وہ نہ رکا تو مجبوراں شہناز کو گولی چلانا پڑی پہلی گولی بچی کو لگی بچی کی ہلاکت کے بعد شہناز نے دو گولیاں فیض پر چلائیں جو موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور پھر شہناز نے اپنی کن پٹی پر گولی مار کر خودکشی کر لی چودری افضل نے بھی مجھے یہی بیان دینے کی تاقید کی شہناز اب مر چکی تھی اور مرنے والوں کا پردہ فاش نہیں کرتے یہ سوچ کر کہ میں بھی اصل بات کہ فیض کیوں بچی کو غوا کر کے لے جا رہا تھا دوسرے دن شہناز اس کی بچی اور فیض کی تدفین کر دی گئی چودری افضل مجھے لاہور چھوڑ کر گاؤں واپس چلا گیا شہناز کی اچانک موت نے مجھے اتنا حواس باختہ کر دیا کہ چودری افضل سے انتقام لینے کا خیال میرے ذہن کے نجانے کس کوشے میں جا سویا مجھے یہ خیال اس وقت آیا جب چودری افضل گاؤں واپس جا چکا تھا لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا میں چاہتا تو علی پر واپس جانے سے قبل چودری افضل کو ٹھکانے لگا سکتا تھا میں اس وقت یہ سوچتے ہو اس بات سے لاعلم تھا کہ اب چودری افضل کی زندگی کا وہ آخری دن تھا چودری افضل دوپہر ایک وجہ گیا تھا اور شام کو ساڑھے چار بجے مجھے فون پر بخشو نے چودری افضل کے قتل کی اطلاع دی اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ میرے ابو نے چودری افضل کو گولی مار دی ہے اس نے مجھ سے جلد جلد علی پر پہنچنے کو کہا تھا شہناز کا شوہر ہونے کے ناتے اب میں ہی اس خاندان کا واحد والی وارث بچا تھا رات سوہ سات بجے تک میں علی پر پہنچ گیا وہاں کئی روح فرصہ خبریں سننے کی منتظر تھی جنہیں سن کر میرا دل لہو لہو ہو گیا میں اپنے حواس میں نہ رہا شدت غم سے میں دیواروں سے سر ٹکنانے لگا کئی دن میری یہی حالت رہی جب مجھے ہوش آیا تو چودری افضل ابو اور امی سب ہی اپنی قبروں میں سوئے تھے اور جمیلہ وہ تو ابو امی سے ایک روز پہلے ہی زمین کا لکمہ بن چکی تھی ان واقعات کو برسوں گزر گئے مگر اب میرے زخم اب بھی ہرے ہیں یہ زخم میرے جسم پر نہیں لگے کہ مندمل ہو جائیں یہ زخم میری روح پر ہیں جو شاید ہمیشہ تازہ رہیں گے چودری افضل نے جمیلہ کے ساتھ اپنے ناچائز تعلقات کا چرچہ کیا اور پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جمیلہ کو ہوا کر لیا اور ایک رات اپنے گھر میں رکھ کر آزاد کر دیا جمیلہ یہ زلط اور رسوائی برداشت نہ کر سکی اس نے خودکشی کر لی اپنے گھر پہنچتے ہی جمیلہ نے کیڑے مار زہریلی دوا پی لی ممکن ہے کہ ابو اسی رات چودری افضل کو گولی مار دیتے لیکن جب وہ جمیلہ کو دن مندے سپردے خاک کر کے لوٹے تو چودری افضل لاہور جا چکا تھا اسے فون پر چوکدار نے اس واقعہ کی تلا دی جو لاہور میں پیش آیا تھا وہ رات چودری افضل نے لاہور میں گزاری پھر دوسرے دن جب وہ علی پر پہنچا تو میرے ابو کی گولی کا نشانہ بن گیا ابو نے اسے جمیلہ کا انتقام لے لیا پھر انہوں نے خود کو بھی گولی مار لی جوان بیٹی اور دوسرے دن شوہر کی موت کے صدمے نے امی کی بھی جان لے لی یوں ایک ہستا بستا گھر اجڑ گیا میں خود کو ایک بار پھر بھری دنیا میں اکیلا محسوس کرنے لگا روتے روتے جی کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو میرا ایک پرانا زخم لو دینے لگا مجھے پہلی بار اس دنیا میں تنہا کرنے والا میرا گھر اجڑنے والا میرے خیال میں ابھی زندہ تھا ہاں میں ملک سرفراز کا ذکر کر رہا ہوں چہدری افزل کی موت کے بعد اب میں اتنا بہاثر ہو چکا تھا کہ ملک سرفراز کو اپنی کسی کارندے سے قتل کرا دیتا مگر وہ میرا مجرم تھا اسے میں اپنے ہاتھ سے قتل کرنا چاہتا تھا اس کے سینے میں خود چاکو اتارنے کا عرض مند تھا مجھے علی ابر آئے یہ چوتھا دن تھا میں دن ڈھلے اپنی جیپ میں چاکو رکھ کر اور کسی کو کچھ بتائے بغیر بڑی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا میں وہاں پہنچا تو حویلی پر ایسا سنناٹا تاری تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو حویلی کی ڈھوڑی میں قدم رکھتے ایک طرف سے مجھے مردہ سی مگر کچھ جانی پہچانی آواز سنائی دی کون ہے پھر قدموں کی چاہب ابری چند ہی لمحوں کے بعد میرے سامنے شیدہ کھڑا تھا آپ ماسٹر جی ہاں میں میں تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بولا مجھے ملک جی سے ملنا ہے انہیں خبر کر دو شیدہ اس طرح میری شکل دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو پھر وہ خود ہی بول اٹھا آپ کو معلوم نہیں شاید ماسٹر جی کہ ملک جی کو تو گزرے ہوئے ایک مہینے سے اوپر ہو چکا ان کا تو جی چالیسوہ بھی ہو چکا ہے کیا کہہ رہے ہو تم شیدے میں زور سے بولا مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کیا میں نے جو سنا ہے وہ درست ہے شیدے نے دوبارہ اپنی بات دھورا دی پھر بولا ٹھہرے جی میں چھوٹی بی بی کو خبر کرتا ہوں میں جھوٹا صحیح پر وہ تو جھوٹ نہیں بولیں گی نا شیدے اندر جلا گیا مجھے پہلی بار ناہید کا خیال آیا وہ دولت مند ہونے کے باوجود ایک مظلوم اور تنہا لڑکی تھی ناہید نے مجھے فوراں اندر بلوا لیا آپ مجھے چھوڑ کر اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے ناہید نے بھرائی آواز میں کہا اب تمہیں تنہا چھوڑ کر کبھی اور کہیں نہیں جاؤں گا یہ کہتے ہوئے میں نے جذبات میں آ کر پہلی بار اس کا ہاتھ تھام لیا اس کے بعد اپنے سینے کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا میں نے اول آخر سے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ناہید کو اب یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ملک اس کی ماں پر تشدد کیوں کرتا تھا دکھ بھری یادوں کا غبار چھٹا تو ناہید نے مجھے بتایا کہ ملک سرفراز سسک سسک کر مرا تھا اس پر فالج گرا تھا اور پھر چلنے پھرنے سے محتاج ہو گیا یہاں تک کہ خود اٹھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا وہ اپنی موت کی دعائیں مانگتا تھا مگر موت اسے قبول نہیں کرتی تھی پندرہ دن سے زیادہ تو اس پر جان کنی کا عالم تاری رہا پھر کہیں جا کر اس نے دم دیا قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ میرے دامن پر لہو کا کوئی داغ نہ لگے شاید اسی وجہ سے نہ اکبر میرے ہاتھوں مارا گیا نہ چودری افزر اور نہ ہی ملک سرفراز کو قتل کر سکا قدرت نے خود میرے دشمنوں کو میرے راستے سے ہٹا دیا ان سے میرا انتقام لے لیا تھا ناہید کے بارے میں میرا اندازہ غلط نہیں تھا اسے واقعی مجھ سے محبت ہو گئی تھی لیکن اگر وہ جمیلہ کی زندگی میں اس کا اظہار کر دیتی تو شاید میں اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ دے باتا ناہید نے مجھ سے اظہار محبت کے لیے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جب میں بالکل اکیلہ تھا اور خود وہ بھی تنہا تھی نتیجہ تن میں نے اس کی محبت قبول کر لی اور اسے اپنا لیا اس روز علی پور میں عید کا سما دا جب ناہید سے میری شادی ہوئی اب میں ہی علی پور کا سب سے بڑا زمیندار ہوں ابو کی زمینوں چودری افزل کی تمام زمین اور جہداد اور ملک سرفراز کی ساری ارازی کا دوستو آپ کو کہانی کیسی لگی میں اس کہانی کے نیچے آپ کے کمنٹ کا منتظر رہوں گا شکریہ